بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میڈ انفو یوٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو میں ہم گیویسکون سیرپ پر بات کریں گے گیویسکون سیرپ کیا ہے اور اس کا استعمال کس بیماری میں کیا جاتا ہے اور اس کے سائیڈ فیکس کیا ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہے وہ ہو کیونے لوگوں کے لیے جو کہ گیویسکون سیرپ کا استعمال کرتے ہیں یا پھر جن کو سٹمک کا کوئی پرابلم ہے جلن تضابیت وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ میڈیسن میدے میں ایک پروٹیکٹیو لیئر بنا دیتی ہے جس سے تضابیت فراک کی نالی میں داخل نہیں ہوتی اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس سوڈیم الگینیٹ سوڈیم بائی کاربونیٹ اور کیلشیم کاربونیٹ ہیں کیویسکون ایک انٹی ایسٹ سیرپ ہے جو کہ ایسٹ ریفلیکس بدحضمی سینے کی جلن میدے کی حرابی میدے کی سوزش کے علاج کیلئے استعمال کیا جاتا ہے آج کل میدے کی بیماریاں بہت عام ہیں جو کہ غلط طریقے کی خوراک استعمال کرنے اور غلط طرز زندگی اختیار کرنے کی وجہ سے یا زیادہ ٹینشن لینے والے افراد میں پائی جاتی ہے تو لہٰذا ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانے سے بھی جو سٹمک کی بیماری ہے اس سے جلد آرام ملتا ہے کون سیرپ کے گرڈوز کی بات کی جائے تو اڈلز کے لیے ایک دن میں دو سے چار ٹی سپون دن میں کھانا کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں ایک دن میں سکسٹین ٹی سپون سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں کون سیرپ کے سائیڈ افیکس میں یعنی کہ مزرس رات میں وامٹیک کوئی لرجک ریاکشن ہونا کونسٹیبیشن ڈائریا اور سانس لینے میں تکلیف محسوس کرنا ہے اگر سیرپ کے استعمال سے کوئی سیریس ریاکشن ہو جائے تو اس کے استعمال روک دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں گیوز کون سیرپ کے پریکوشنز کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ اس کے اجزاء سے اگر آپ کو الرجی ہے تو بھی اس کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ بارہ سال سے چھوٹے بچوں کو بھی گیوز کون سیرپ نہ استعمال کرویں پرگننسی اور بریس فیڈنگ کے دوران بھی اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے بعد ہی اس کا استعمال کریں اس کے علاوہ جو لوگ لو کیلشیم یا لو سوڈیم ڈائیٹ پر ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ کڈی پیشنٹس ہارٹ پیشنٹس بھی اس کے استعمال میں احتیاط سے کام لیں لو لیول آف فوسفیٹ پیشنٹ بھی اس کے استعمال نہ کریں اس کو صرف تب ہی استعمال کریں جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو اس کا استعمال کا مشورہ دے سیلف میڈکیسن سے پرہیز کریں اگر آپ یہ سیرپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے استعمال سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ لازمی چیک کر لیں اور استعمال سے پہلے بوٹل کو اچھی طرح سے شیک کر لیں تو ویورز یہ تھی گیوز کون سیرپ کے بارے میں کچھ آئے معلومات اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بد بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت یا رکھئے گا اللہ حافظ